جو بلدیاتی نظام ہے اراؤنڈ ہے عوام کے تو ظاہر ہے جب کام نہیں ہوں گے تو یہ بلدیاتی نظام کی نفی ہے اور جب ابھی موجودہ جو پنجاب کی حکومت ہے وہ تو نعرہ یہ لے کر آئی ہے کہ ہم نے عوام کے لیے کام کرنا ہے ہم جمہوریت پسند ہیں تو یہ کیسی جمہوریت ہے کہ جمہوری طور پر جو موسپل کے جو نمائندے ہیں عوام کے جو نمائندے ہیں ان کے آپ نے ہاتھ باندھی ہیں ہم کاغذ بنامنا کے بھیجتے ہیں آپ لوگ یس نہیں کرتے لاہور کی سڑکوں کی سٹریٹ لائٹیں بند ہوتی جا رہی ہیں ہم سامان کی ریکوزیشن کرتے ہیں ہمارے اپنی جو افسرز ہیں وہ کہتے ہیں سارا ہمارے اوپر پابندی لگی ہوئے اس لیے اگر دیموکریٹک گورنمنٹ وہ کہلاتے ہیں جمہوری اداروں کی عزت کرنا جانتے ہیں تو انہیں ہمارے اداروں کی عزت کرنا پڑے گی کیوں یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے یہ مارشاللہ کا دور نہیں ہے عوام کی خواہشات کے مطابق جو بھی الیکٹڈ گورنمنٹ نہیں چلے گی وہ یقیناً ایک دن نقصان اٹھائے گی پانچ مہینے ہو گئے ہم اگر اگست سے لے کر ڈسمبر تک کا پورا میپ دیکھ لیں اور ہم یہ دیکھ لیں کہ کیا کام ہوئے مسوودہ تھا ایک بلدیاتی نظام لانے کے لیے پنجاب اسمبلی میں پیش کرنا تھا ابھی تک پاس نہیں ہوا ہے بلدیاتی نظام یہ اتنی سلو نیا پاکستان اتنا سلو کیوں ہے یہ تو آپ ان سے پوچھیں مجھے یہ پتا ہے کہ پہلے تین ساڑھے تین مینہ انٹیرم گورنمنٹ تھی اس وقت ہمیں سسپینٹ کر دیا گیا کوئی کام نہیں کرنے دیا اب چوتھا مہینہ ختم ہونے کو آ رہا ہے موجودہ پنجاب حکومت کا جو ہے یعنی کہ سات مہینے سے ہم آل موسٹ کوئی کام لوگوں کے علاقوں میں آپ سات مہینے سے کوئی کام نہیں کر رہے لوگوں کے علاقے میں تو یعنی علاقوں میں سات مہینے سے کوئی کام نہیں ہو رہے اور اس کی وجہ ہے سکیمیں بھیجی ہوئی ہیں سیکریٹری کے دفتر سے وہ نکل کے حالانکہ جو چیزیں ہم خلی طور پر با اختیار ہیں ڈیرے سال ہم یہیں پر ہی سارا کچھ کرتے تھے اور کام ہو رہے تھے اب انہوں نے ایک پخ نکال دی ہے پورے پنجاب سے جو بلدیاتی سکیمیں ہیں مینٹنس کی یا ڈویلممنٹ کی وہ لاہور میں جو ایک چیف انجینئر بیٹھا ہے وہ اپروف کرے گا وہ دو مہینے کے بعد باری آتی ہے ایک زلے کی اس کے اوپر دو اپجیکشن لگا کے پھر کاغذ واپس بھیجے تو یہ نہیں کہ انہوں نے گلاب باندھنے کی کوشش کر رہے ہیں جو نقصان دے عوام بہت شکریہ ناظرین یہ تھے ہم نے بہت اہم سوالات ان سے پوچھے اور جاننے کی کوشش کی یہ جو سات مہینے انٹرم گورنمنٹ اور یہ جو پانچ مہینے پاکستان تحریکے انصاف کی گورنمنٹ کے گئے ہیں اس میں شہر لاہور کی عوام کیلئے کیا کیا ترکیاتی کام ہوئے جواب آپ کو مل گیا آئیے آگے بڑھتے ہیں ڈپٹی میئرز اور چیئرمنز اور وائس چیئرمنز سے بات کرتے ہیں چلیے ہمارے ساتھ اس وقت ڈپٹی میئرز ہیں نظیر سوالاتی صاحب پرگرام میں آپ کو خشامدید کہتے ہیں مہر محمود صاحب ڈپٹی میئر لاہور ہیں آپ کو پرگرام میں خشامدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ نونلیگ کی دیگر بھی کارکنان ہے پرگرام میں آپ کو دونوں کبھی خشامدید کہتے ہیں اب ناظرین سلسلہ یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے جو نمائندگان تھے کارکنان تھے الیکٹڈ میمبران تھے ان کو پرگرام میں دعوت دی جن میں آسید سوہیل صاحب بھی موجود تھے عزمال چودری صاحب اور عفیب صدیقی صاحب لیکن ان لوگوں نے شاید جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور پرگرام کی ریکارڈنگ میں شرکت نہیں کی لیکن نونلیگ کے چیئرمن ہمارے ساتھ موجود ہیں آئیے انہی سے ہم بات کر لیتے ہیں اور جان لیتے ہیں کہ کتنی سنجیدہ ہے موجودہ حکومت جو بلدیاتی کام ہیں ان کو کرمانے کے لیے اور کون کون سے مسائل ہیں جو کہ ان کی راہ میں حائل ہو رہے ہیں اوان کی خدمت کرنے کے لیے ناظرین صاحب آپ سے ہم گفتگو کا آغاز کر لیتے ہیں اب شہر لاہور کے کام ہم انٹرم گورنمنٹ کے اور اب جو پانچ مہینے گزر گئے تب کے بہت سارے کام ہیں آپ لوگ ابھی ہم نے دیکھا کہ یہاں پر آپ لوگوں کے پاس ابھی کام نہیں ہے کرنے کے لیے لیکن ایلیکٹ ہو چکے ہیں میں آپ آپ لوگوں کو ایلیکٹ کر دیا ہے لیکن کام نہیں دیا گیا تو یہ کیسا ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہ صرف ان کے دعوے تھے ہم چھوڑے ہیں کسی بھی جو ان کے ایم ایم پی اے وہ بھی گھلا کر رہے ہیں شکوا کر رہے ہیں کہ دکھایا کچھ تھا ہو کچھ رہا ہے کوئی ترکیاتی فنڈ نہیں ان کو دیا گیا نہ ہمیں اب دیکھیں نا ہمارے ساتھ اتنا ستیلی مہاں کا سلوک کیا گیا ہے کہ جو افسرانے بالا ہیں ہمارے آفیسے ایسے چپ کر کے ایسے گزر جاتے ہیں ہمارے ساتھ سلام دوانی کرتے ہیں سٹریٹ رائٹ ایون وہ بھی اب جو ہے نا وہ اے سی ڈی سی ان کے کہنے پر جاتے ہیں اور ہمارے جو چیرمین ہیں جو منتخب ہوئے ہیں ووڈوں سے ان کو بتائے بغیر ان کے علاقوں میں جاتے ہیں اور وہاں کام کرتے ہیں ہال یہ میں ایک پرگرام ہال روڈ پر کرنے کا اتفاق ہوا اور ہال روڈ کی جو سٹریٹ لائٹ سی وہ نہیں چل رہی تھی اور پرگرام میں ہم لوگوں نے آواز اٹھانے کے بات وہ جو لائٹ سی وہ بہال کی لیکن اس میں میٹرپولٹن کا ذکر نہیں تھا میٹرپولٹن بیچ میں نہیں تھی ہالانکہ جنریزکشن آپ کی ہے کام آپ نے کرنا ہے نہیں وہ ہمارے جو ملازمین ہیں جو انتظامیاں ہیں وہ وہی بچاروں ہیں آپ جائیں یہاں بھی دیکھیں کیمپ بھی لگایا ہوا ہے یہاں آئی جی آفیس کے سامنے ملازمین نظر آتے ہیں ایم سی ایل کے لیکن ڈیپٹی میر چیرمن یو سی چیرمن نہیں نظر آتے نہیں وہ جو انتظامیاں ہیں نا اے سی ڈی سی وہ مناسب بھی نہیں سمجھتے ہیں دیکھیں نے کمیٹیوں انہوں نے منائی ہے کوئی ڈیپٹی میر کسی کمیٹی میں ہے کوئی چیرمن کسی کمیٹی میں ہے وہ نام جو ہے وہاں نہ سیاسی ہیں نہ وہ علاقائی ہیں نہ وہ سماجی ہیں ان لوگوں کی کمیٹی بنا دی وہ کیا کریں گے وہ ان کو چاہیے کام لو جس کے پاس ایکسپیرینس ہے جس کے پاس تجربہ ہے اب یہ دیکھ لیں کیا ہمارے خادمی پجاب نے اتنے کام کیے کہ سب سے پہلے یہ جو پتنگ بازی ہے یہ کیوں روکی گئی ہمارے محصوب بچوں کے گردنے کاٹی جاتی تھی اور آئے دن بچے کیا کرتے تھے سکول سے آئے بستہ وہاں پھینکا چوری سے ماں باپ کو پتہ نہیں چھت پر گوڑی اڑا رہے ہیں پڑھائی میں بھی خلل ہو رہا ہے یہ آنے والی ہماری قوم ہم چاہتے ہیں کہ وہ پڑھے لکھیں یہ کام ہوتے کرنے کے یہ تمام جتنی بھی سواجی تنظیمیں وہ ان کو نہ پسند کرتی ہیں کہ یہ گوڑی ڈور یہ بسرہ نہیں ہونا چاہے آپ یہ شادی کے معاملات دیکھیں مجھے یہ ان میں بھی ایک ایک کر کے آتے ہیں مہمون صاحب آپ کے ہی ڈپٹی میر ہے وسیم قادر صاحب ناراض ہو کے چلے گئے کیا وجہ تھی آپ کو معلوم ہے کچھ میں کہہ رہا ہوں کہ وسیم قادر صاحب نے غلط کیا ہے ایک گھر میں بیٹھ کے گھر میں رہا کے سو باتیں ہو جاتی ہیں تو پھر وہ تو ہمارے قائدین ہیں اگر قائد نے کوئی بات کیا ہے میرا خیال میں مہا باپ کوئی بات کرتا ہے تو وہ بندے کو کس قائد نے کیا حمزہ شہباز کے ساتھ کچھ حمزہ صاحب سے ہویا لیکن حمزہ صاحب ہمارے قائد ہیں اگر قائد نے کوئی بات کر دیا تو وہ اس کی اصلاح کے لئے کیا ہے نہ کہ اس کو لڑائی جگڑا یا اس کو جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ میرے ساتھ یوں کیوں ایسی کوئی بات نہیں کہا بات کیا بات ختم گھر میں گھر میں سو بات ہو جاتی ہے گھر میں رہتے ہوئے سو بات ہو جاتی ہے اور اس کو نہیں ایسا کرنا چاہتے ہیں شہباز شریف صاحب کی عدم موجودگی میں حمزہ شہباز صاحب سے معاملات سنبھالے نہیں جا رہے ہیں کچھ غصے میں آ جاتے ہیں نہیں نہیں حمزہ صاحب کبھی غصے میں نہیں آئے ہم نے تو دیکھا کبھی غصے میں شہباز شریف صاحب اپنے جگہ پہ ہیں میاں نواز شریف صاحب اپنے جگہ پہ ہیں حمزہ صاحب اپنے جگہ پہ ہیں ایسا یہ نہیں ہے کہ حمزہ صاحب معاملات کو سنبھال نہیں سکتے حمزہ صاحب خدا صلاحیتی ہیں بڑی صلاحیتی ہیں ان میں اور وہ ماشاءاللہ پارٹی کو بڑی اچھی صحبت اچھے طریقے سے چلا دیں ایسی کوئی بات نہیں ہے اب قادر صاحب پیٹی آئی جو آئن کریں گے واپس آئیں گے کیا ہوگا ان کو منا لیا جائے گا میرا خیال میں ان کو واپس آجانا چاہیے آجانا چاہیے یا ہم منا لیں گے ہم لوگ بھی کوشش شہریں گے ہمارے بھائی گیا ہے نا سمجھ لوگ آجانا چکے مسلم لیگی جو ہے وہ پکڑ میں آرہے ہیں زیادہ تو ہم یہی دیکھ رہے ہیں ہم لوگ اسی سے نہیں ڈرتے یہ شوق ہے یہ شوق سے کرے نا ہمیں پکڑے ہم تو کہتے ہیں پکڑے نہیں بھی فالٹ مجھے پتہ اس کو پکڑے مجھے فالٹ تو انہوں نے نکال دینا ہے لیکن یہ پکڑے جانے سے ہم کبھی نہیں ڈڑے مشرف دور سے ہم نے اس کو دور دیکھا ہے مشرف کا اور وہ میرا خیال ہے اس سے زیادہ سخت دور نہیں آئے گا مجھے آپ کیا کہیں گی ناراض ہو رہے ہیں آپ کے کار کنان کام آپ کے پاس کوئی کرنے کو نہیں ہے تو پھر آتے ہیں آکے پھر چائے پیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں گھروں کو بسم اللہ الرحمن الرحیم شیر کیوں پکڑے آپ نے دیکھیں یہ آپ نے آگے بھی میرے سے سوال کیا تھا شیر یہ شیر کل بھی تھا میرے ساتھ آج بھی اور فاریور رہے گا شیر شیر ہی ہے یہ میری پہچان نہیں ہے ہماری پارٹی کی پہچان ہم سب شیر ہیں ایسا سوال کرتے ہیں شیر کی عمر ویسے سولہ سال ہی ہوتی ہے دیکھیں دیکھیں میری بات سنیں سولہ سال کی آپ کہتے ہیں شیر کی عمر ہوتی ہے جب کسی بڑے کی جب شیر شیر ہی ہوتے چاہے وہ جنگل میں ہو بڑھوں کی بھی تو ضرورت ہوتی ہے بڑھوں کی ضرورت ہوتی ہے اگر گھر میں ایک آدمی ساٹھ سال اس کو نکال دیتے ہیں اس کو گھر سے نکال دیتے ہیں کہ آپ چلے جو وہ تو بڑا ہے بڑا ہی ہے اس لیے شیر ہمارے جو لیڈر ہیں وہ کل بھی شیر تھے آج بھی کل بھی ہم ان کے ساتھ تھے آپ کی حکومت بھی سولہ سال کی ہو چکی ہے ملک صاحب یہ ملک صاحب کہہ رہے ہیں کہ شیر کی عمر سولہ سال ہوتی ہے جبکہ بیٹ کی جو بیٹ اس کی عمر تو ڈیڑ ڈیڑھ سال بھی نہیں ہوتی دو تین بلے کی دو تین ٹیسٹ وہ ٹوٹ جاتا ہے پھر اس کے پر تندیاں لگاتے ہیں تندیاں پھر وہ ٹی ٹوٹ جاتا ہے تو یہ بتائیں بیٹ سے شیر تو بہتر ہوا نا سولہ سال اس نے نکال لیے تو یہ دو ڈیڑھ سال بھی نہیں نکلیں گے کیا لگتا ہے جاتے ہیں اور پھر چلے جاتے ہیں گھر جاتے ہیں کوئی کام نہیں کرنے کے لیے کوئی دیتا بھی نہیں کام ہمیں یہ نہیں ہے کہ ہمیں ادھر سے کچھ ملے گا تو ہم کام کریں ہم اپنے علاقوں میں کام کریں بہت سارے جیسے کام کریں فنڈز نہیں ہے تو کیسے کام کریں گے فنڈز کے علاوہ بھی آل بڑے کام جیسے مثلا کہ اگر کہ کوئی بیمار ہے کسی کو لے کے ہسپیٹر لے کے جانا ہم لے کے جاتے ہیں اگر اس کے علاوہ کسی کا سکول کا مسئلہ ہم وہ حل کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ اگر یہ ٹینڈر جب ہمارے پاس ہو جائیں گے جب ہمیں مل جائے مسائل حل ہو گیا کہ انہوں نے قراردت پیش کی تھی کہ پنجابی کا نصاب جو ہے جو ہماری مادری زمان ہے اس کو نصاب میں شامل کیا جائے آج تک وہ شاملی نہیں ہو سکی یہ کیا کس طرح سے کی ہے اب کیا وہ حال روڈ کا جو پلازہ ہے تاجر برادران ہمارے ہر پروگرام میں آکے کہتے ہیں ہمارے پاس پارکنگ کے لئے کوئی جگہ نہیں ہے جاوزات کے زمرے میں آتی ہے یہ پارکنگ ہمارے روز کام میں خلل ہوتا ہے تو یہ بلدیازی تمہائندگان یہاں بیٹھے ہیں ایک مسئلہ حل نہیں کر سکے مدیہہ اس طرح ہوا کھیدہ آج سے کوئی تقریباً تیرہ سے چودہ ماہ پہلے میئر لاہور نے اس کے پر پورا سٹانس لیا اور بقاعدہ جو ہے وہ پارکنگ کلازہ بنانے کے لیے پرعظم ہے مگر اس کے بعد جو وہاں پہ لینڈ تھی وہ لینڈ ان کی نہیں تھی اس کے خریدنے کے لیے کافی زیادہ مسائل دیکھنے پڑے جو قرارداد پاس ہوگی تو پھر آپ کیا ہوگا ہائی کورڈ کے حکم پر ہوئی ہے جس سے لیے اپنی پیپر برکنگ پوری کریں گے جس کے بعد جو ہے وہ اس پلازے کے لیے لیکوڈیشن بورڈ کے ساتھ معاملات حل کریں گے ان کو اس کی پیمنٹ کریں گے اس کے فوری بات جو ہے وہ پلازہ شروع ہو جائے گا کیونکہ اب ہائی کورڈ کا حکم آگیا کہ پلازہ پوری تعمیر کریں اس پلازے سے اس پلازے کے بعد آپ کو حالت اور مار پر کوئی بائک نظر نہیں آگی خوش آئند بات ہے چلیے ناظرین کیونکہ میں پرگرام کے افتتاح میں یہ مینچن کر چکی ہوں کہ ایئر اینڈر ہے اور ہمیں کنکلیوٹ کرنا ہے کہ بلدیہ کا جو سارا سال ہے وہ کس طرح کا گزرا اور آخری سال سال کا جو آخری آج اجلاس تھا اس میں کیا کیا جو چیزیں تھی وہ زیرے غور آئے یہ تمام طرح ایجنڈا آج ہم زیرے بحث لے کر آ رہے ہیں ہم نے لوڈ میر سے بات کی ڈپٹی میرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں پرگرام میں چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے یہ گفتگو کا سلسلہ بھی ہم نے جاری رکھنا ہے ایک بریک کے بعد آپ کہیں مچ آئیے ہمارے ساتھ رہیے موسیقی